اسلام علیکم میں ہوں نمرا سویل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالل ستار ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی نے مریم نواز کو ساٹھ لاکھ والے اینکر کی گرل فرنڈ قرار دی دیا ہے کون سے اینکر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اینکر بھی کھڑے لائن لگ گئے ہیں وہ کون صحاف ہے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کومنٹ شامل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر صارف ہے ایک ناصر خان وہ رکھتے ہیں کہ محترم یہ مکمل فیک احتجاج ہے یہ عمران خان کے بغس میں نون لیگ کر رہی ہے عوام تو جانتی ہے اور جانتے آپ بھی ہیں دیکھئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ کل بارا جو احتجاج ہوا جس میں ایک پاکستان مسلمی نواز کے ٹکٹ ہولڈر کا بیٹا وہاں احتجاج کردہ لوگوں میں شامل تھا ان مظاہرین کا حصہ تھا وہ مظاہرین جو اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا مظاہرین قرار دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے میری پارٹی ہے عمران خان نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی بتائیں آپ کون تو اس کے بعد ایک یوٹیوبر نے ہی یہ تمام طرح جو ڈراما تھا وہ بے نقاب کر دیا کہ صاحب ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ جس پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک محصوفہ ہیں جو کہ صرف کوپی بیسٹ کرتی ہیں غریدہ فاروقری صاحبہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف یہ خبر ان کو پتہ نہیں کہاں سے آئی کاپی بیسٹ کر کے انہوں نے لگائی اور حیران کن طور پر ان کی جو خبر تھی اس میں اس نون لیگ کے بیٹے کا جو کہ نون لیگ کے بیٹے کا نہیں نون لیگ کے ٹکٹ رولڈر کے بیٹے کا ایک ظاہر ہے ان کی تصویر بھی موجود تھی جو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈرہ پارٹی انتخابات درست نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک ہے ملکل ایک صارف ہے منظور حسین صاحب وہ لکھتے ہیں کہ جب قانون کے محافظوں کا یہ حال ہوگا تو انصاف کون کرے گا دیکھئے یہ بات کر رہے ہیں اور ان صاحب کی سپریٹینڈنٹ پولس کی ایس پی کی جس نے ایک خاتون کو یہ کہا کہ صاحبہ آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لیں مجھ سے شادی کریں پھر انہوں نے ہم نے پوری اس پر ڈیٹیل سوری بھی کی ہوئی ہے تو محافظوں کا یہی حال ہے اور محافظوں نے یہی کیا مطلب یہ ایک ایس پی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ خبریں جو کہ ریپورٹ ہوئی ہے ایسی لا تعدہ تو بے شمار خبریں ہوں گی جو کہ ریپورٹ بھی نہیں ہوتی ہوں گی در اور خوف کی وجہ سے یا پھر یہ طلاقیں ہو جاتی ہوں گی یہ شادیوں میں تبدیل بھی ہو جاتی ہوں گی تو اس میں یہ تھا دیکھنے کے لیے اور سنانے کے لیے کہ اس پولس والے نے بعد میں پھر اس کو راضی کیا خاتون راضی ہو گئی خاتون راضی ہو گئی اور ہمیں پتا بھی نہ چلتا اگر یہ شادی ہو جاتی یہ خبر ہمارے سامنے بھی نہ آتی پھر خاتون نے کہا کہ وہ طلاق کے بعد یعنی کہ طلاق پر جب ان کے میاں راضی ہو گئے تو اس جو ایس پی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا تو یہ والی وہ خبر بھی نہ آتی اگر شادی ہو جاتی تو براہ شاہین صاحبائی صاحب جو خبریں دیتے ہیں وہ کبھی کبھار آپ کو چکرا دیتی ہیں کہ یہ کیا خبر پڑنے جیسی ہے یا یہ کیا خبر واقعی ایسا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک خبر دی تھی فرلو خبیب صاحب کے حوالے سے تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ خبر ان کی مکمل طور پر فیک ہوئی کیونکہ سب نے کہا کہ فرلو خبیب صاحب ان دنوں جب گوادر سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی گرفتاری کے کچھ روز بعد انہوں نے کہا کہ فرلو خبیب is no war یہ شاہین صاحبائی صاحب نے کہا آپ ایسی صورتحال میں ایسی خبریں دے رہے ہیں مطلب آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں آپ خبر دینے سے پہلے تصدیق تو کر رہے ہیں یا آپ کی ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان دنوں ماحول بڑا پولرائزڈ تھا خاص طور پر بہت زیادہ تھا اس وقت بھی ہے لیکن اس وقت تو بہت زیادہ تھا باکستان داری کے انصاف کے لوگ تواتر کے ساتھ آتے پریس کانفرنس کرتے اور باکستان داری کے انصاف سے الہدگی کا اعلان کرتے تب جا کر ان کی جان چھوٹتی یہاں تک کہ ججز یہ کہنے پر مجبور ہوئے صاحب آپ اگر پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو یہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہے ایک بات یہ اور اس کے بعد پھر دیکھیں شاہین صحبائی صاحب نے ابھی جو خبر دی ہے میں ٹویٹ پڑھ بھی دیتا ہوں کہ میڈیا میں طوفان پاکستانی میڈیا الیکشن سے پہلے اور فوج کی پکڑ میں آ کر بڑی ٹوٹ پوٹ اور بربادی کا شکار ہونے جا رہا ہے یہ انہوں نے بلا وجہی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حامد بیر کھڑے لائن لگا ہوا ہے حامد بیر صاحب کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا اپنے دور پر شاہین صحبائی صاحب نے ان کو کھڑے لائن لگا دیا اور دو ہفتے کے لیے آفئر ہیں دو ہفتے کے لیے آفئر ہیں لیکن ان حالات میں جب آپ دیکھیں کہ خبروں کا ماہول ہو خبروں کا موسم ہو جبکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صاحب یہ والی خبر میں ابریک کروں یہ بہت بڑی خبر یہ خبر میں کروں یہاں تک کہ اغوا شدہ انٹرویوز کرنے کے لیے بہت سارے انکرز بیتاب ہوتے ہیں جس طرح سے مونی فاروق صاحب نے کیا اور ان کے ساتھ ساتھ آدل شازیب صاحب نے کیا ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرویو کے شروعات کامران شاہد صاحب سے ہوئی تو سب بیتاب ہوتے صاحب ہم کریں ہمیں یہ ایج ملنا چاہیے تو ان دنوں ان حالات میں جب ہمیں میر صاحب کے پاس یہ ٹائم تو تھا کہ انہوں نے غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دیا لیکن یہ اپنا پروگرام نہیں کر پائے یہ ایک سوال تو ہے نا سوال یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ انویل لیو بہت سارے لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں انویل لیو کے حوالے سے جب ان کو کاشیو عباسی صاحب کی مثال سب کے سامنے اور بہت سارے لوگ یہ کہتا ہیں کہ یہ تو ایک تھا کاشیو عباسی صاحب کا انہوں نے اپنا آپ کو کور دینے کے لیے کہا کہ میں انویل لیو پر جا رہا ہوں لیکن معاملہ کچھ اور تھا بہت سارے لوگ اس پر احتراز اٹھاتے ہیں لیکن حامد میر صاحب جب تمام تر اپنی ایکٹیوٹیز کو انہوں نے جاری کیا ہوئے سوائے اس کے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں کر رہے اور حامد میر صاحب کا پروگرام پاکستان میں یہ دو تین ہی صاحب ہیں جن کا پروگرام پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا اور سنا جاتا ہے حامد میر is one of them اور بہرحال حامد میر صاحب کھڑے لائن ہو گئے یہ اپنا پروگرام نہیں کر رہے رعوف کلاسرا کا شو بند رعوف کلاسرا صاحب جن کی دو کروڑ کی پیکج ڈیل ہوئی ان کا شو بند ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں بھی انہوں نے پہلے تو یہ لکھا ٹویٹر پر کہ my show has been closed میرا شو بند کر دیا گیا اب لوگ اس پر مختلف بات کریں گے کہ ان کا شو بند نہیں ہوا یا کیا ہوا ہے لیکن یہ خود بتاتے ہیں کہ ان کا شو بند ہو گیا دو کروڑ یعنی بریچ آف کنٹریکٹ میں جب آپ کسی کو بھی نکالیں گے یا رعوف کلاسرا چھوڑیں گے ٹیلن کو یا ٹیلن رعوف کلاسرا صاحب کو چھوڑے گا تو دو کروڑ روپے کی ادائیگی ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کرے گا جو جس کو چھوڑے گا اس محمد پر تو میرے خالد سے روپے کے لیے نئے چینل میں روانہ ساتھ لاکھ روپے کے لیے نئے چینل میں روانہ اور نئے چینل ایک نیوز جو کہ آ رہا ہے جس کی ہم نے تفصیلی طور پر خبر کی بھی الگ نیوز پر اگر کوئی چاہے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے تو ایک نیوز میں بہت سارے انکرز یکم جنوری دوہزار چوبیس کو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کیونکہ گل فرینڈ مریم نواز سے لڑائی ہو گئی یہ محمد مالک صاحب کو گل فرینڈ محمد مالک صاحب کو مریم نواز صاحب کو محمد مالک صاحب کی گل فرینڈ قرار دے رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایک عجیب ہی صورتحال ہے کہ آپ اقتلاف کریں اور آپ کے اقتلاف کی نویت کیا ہے آپ کی پہلے یہ حالیہ صورتحال میں خبر غلط ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی آپ یہ خبر کیے جا رہے ہیں بغیر کوئی ثبوت اور اگر کسی سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو یار یہ اور آپ پھر سیاست میں نیجے زندگی کو کیوں شامل کر رہے ہیں آپ ایک سینئر صحافی ہیں آپ ذمہ دار ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور بلا مجھا بے کسی کی بھی گل فرینڈ اور افیر قرار دے دیا ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی بھی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے پھر فارمولا تو سب کیلئے ہونا چاہیے یہ وہی شاہین صاحبہ صاحبہ جو کہ کہتا ہے کہ صاحب عمران خان صاحب کی کسی اور کی بھی کسی بھی سیاسی لیڈر کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے جب کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے تو آپ مریم نواز صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی سیاسی مخالف ہیں تو ان کی کیوں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی جوان تو نہیں ہے آپ مطلب اتنے سینئر صحافی ہیں آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ٹویٹس کریں گے تو کوئی کیا ہی سکھے گا دیکھئے وہ اپنی کیا میراز چھوڑ کر جائیں گے یا انہوں نے کیا میراز چھوڑ رکھی ہے کہ ایسے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ کوئی اٹھارہ سال کا نو زائدہ صحافی یا اٹھارہ سال کا کوئی آنے والا یوٹیوبر بھی نہیں کرے گا جیسے وہ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں ان کی جو طرز تکلمیں گفتگو کا انداز دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور دانیال عزیز پھر میدان میں آ گئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ملکہ مہر بخاری بھی اے آر وائے سے روٹ رہی ہیں تو اے آر وائے کو کیا وہ قرار دے رہے ہیں ملکہ مطلب کیا یہ اے آر وائے کو کیا قرار دے رہے ہیں اور کس کی ملکہ قرار دے رہے ہیں مہر بخاری صاحبہ کو یہ بھی ایک تشویش ناک بات ہے کہ آپ جیسے سینئر صاحبی جن کے کئی شاگرد ہیں آپ ذمہ دار ہیں سیس کے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل ٹیلن کو ٹالون لکھا ہے انہوں نے کہ مالک پی آئی اے خریدنے کے چکر میں بول کے نکلے ہوئے لوگ صدیق جان وغیرہ بول پر کیس کرنے جا رہے کیونکہ تنخواہ نہیں دی گئی اکثر لوگ بہار بیٹھے انتخاب کا انتظار کر رہے اور فوجی بھائی روز جشن مناتے ہیں کہ ہم نے میڈیا اور سیاست پر کیا خوب قبضہ کیا ہے میڈیا کو شکل دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا مگر یوٹیوب والوں نے سب کے چکے چھوڑا دیئے فوجی بھی سر پکڑ کر لیٹ گئے کیسے کیسے دیوانے لوگ تو شاہین صاحبائی صاحب نے جو اکثر خبریں دی ہیں جس میں ان کو گفتگو یہ وہ خبریں تھی جن کو بہتر انداز پر بھی آپ بیان کر سکتے تھے مثال کے طور پر کی گئے نا ان پر اعتراض ہے کھڑے لائن لگ گئے دیکھیں کھڑے لائن کیوں لگے گا کوئی وہ ویکیشنز پر جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں آپ نے ان کو کھڑے لائن لگا دیا ملیم نواز کا افیر بنا دیا اور مالک صاحب مالک صاحب کو تو بلا وجہ اس میں گسیٹ کے لے آئے ان کا پتہ نہیں کوئی افیر کہاں سے یہ ثابت ہو گیا اور مالک صاحب آپ یہ بھی دیکھے نا اگر ان کا افیر ہوتا بالفرز مال یہ ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں وہ تو اتنی تنقید کرتے ہیں پاکستان مسلمی نواز پر یعنی کہ وہ ایشیوز کی بنیاد پر تنقید کرتے ہیں تو کوئی اپنی گل فرینڈ کی پارٹی پر کیسے تنقید کرے گا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے لیکن پھر بھی آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بولیں بلکل بلکل یہ درست بات ہے اور اے آر وائنیوز میں ملکہ روٹ رہی ہیں مہر بخاری صاحبہ کو ملکہ کہہ رہے ہیں آپ کے گفتگو کے انداز میں ایک مدلل بات جھلکنی چاہیے آپ بات کریں اختلاف رکھیں ٹکا کر اختلاف کریں لیکن لفظوں کا چناؤ ایک ایسا ہونا چاہیے جس سے سامنے والا کہے کہ آپ نے خبر دیئے بجا اس کے یہ معلوم ہو کہ آپ نے بھڑا آس نکالی اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ایک سینئر صحافیت رویٹ کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور سینئر صاحب اگر شاہین صاحبائی ہو جن کو یہ ان کی باتوں سے ان کی گفتگو سے بہت سارے لوگ سیکھیں یہ نہ ہو کہ ان کی گفتگو سے اور بہت سارے لوگوں کو یہ اشتحال ملے اور وہ کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنے تو یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح ناظرین گفتگو آپ نے ملحظہ فرمائی عبدالل سبطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی